بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت زیادہ سوال پوچھے جانے کی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دیتے ہیں آئی سی اے کی اپروول ریجیکٹ ہونے کے بعد کب اپلائی کریں ٹائم کے متعلق انفرمیشن اگر آپ آئی سی اے میں اپلیکیشن سبمیٹ کرتے ہیں اور آپ کی اپلیکیشن چوبیس آور یا اٹھالیس آور کے اندر ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو اس کے کچھ دیر بعد یعنی ایک گھنٹے کے اندر آدھے گھنٹے کے اندر آپ اپلیکیشن دوبارہ سبمیٹ کریں جب بھی آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوتی ہے اس کے تھوڑی دیر بعد دوبارہ اپلائی کریں کہ ایسے باز کیس بہت زیادہ بلکہ ایسے کیس سامنے آئے ہیں جن کی آٹھ یا دس دفعہ اپلیکیشن آئی سی اے میں ریجیکٹ ہونے کے بعد جب اپلائی کیا گیا دسویں دفعہ گیارویں دفعہ بارویں دفعہ تو ان کو آئی سی اے کی طرف سے اپروول آ ہی جاتی ہے آئی سی اے اپلیکیشن سبمیٹ کی اور ریجیکٹ ہوئی بہت دفعہ ایسا ہوا ہے اور پھر ان کو اس کی اپروول دس بارہ دفعہ ریجیکٹ ہونے کے بعد آ جاتی ہے تو ایسا بہت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر ریجیکٹ ہوتی ہے تو فوراں دوبارہ اپلائی کریں آدھے گھنٹے کے اندر آپ نے اپلائی کرنا ہے زارہ دن ڈلے نہیں کرنا کیونکہ جیسے ہی آپ کو پتا چل جاتا ہے آپ کا سٹیٹس آتا ہے کہ ریجیکٹ ہو گئی ہے ریجیکشن ہو گئی ہے تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے گھنٹے کے اندر آدھے گھنٹے کے اندر دوبارہ اپلائی کرنا ہے اور ایک اور چیز جس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے انفرمیشن بلکل ٹھیک اپلائی کرنی ہے اگر دو پاسپورٹ ہیں اٹیچ ہیں تو جو پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے اس کا نمبر درج نہیں کرنا نئے پاسپورٹ کا نمبر درج کرنا ہے چاہے آپ کا ویزا پرانے پاسپورٹ پر ہی لگا ہو لیکن ٹریول آپ نئے پاسپورٹ پر کر رہے ہیں اس کا نمبر آپ دے رہے ہیں تو اس لیے جو نیا پاسپورٹ ہے آپ نے اس کا نمبر اپلیکیشن میں درج کرنا ہے اور اپنی ساری معلومات بلکل ٹھیک دینی ہے اور دس دفعہ ریجیکٹ بھی ہو جاتی ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں انشاءاللہ تعالی آپ جب گیارویں بارویں دفعہ آپ اپنی اپلیکیشن آئی سی اے میں سبمیٹ کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی اپروول آ جائے گی اور اس میں کوئی سی چیز کی بھی ٹینشن اور پرشانی کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی سب کے مسئلے حل ہوں گے عید کے بعد تو ویسے بھی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اپروول کا جو سسٹم ہے جو ان کا جو مسئلے مسائل پڑے ہیں انشاءاللہ اس پہ غور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہر ایک کو جو ہے وہ اپروول ملے گی تو یہ تھوڑی سی انفورمیشن تھی اس لیے آپ کو دینی تھی اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو بھی مل سکے انشاءاللہ تعالی